بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میبرز تمام دیکھنے اور سننے والے امید کرتا ہوں کہ خیر و آفیت اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج آپ کے سامنے ایک ریسنڈلی جو انتہائی افسوس ناک واقعہ کوٹلا پیر بٹ گاؤن ڈھگر میں پیش آیا چونکہ اس حوالے سے مجھے فورن کنٹریز سے بھی اور آؤٹ آف سٹی سے بھی جو ہمارے اوبی کے رہائشی لوگ ہیں ان کی کالیں آتے رہی ہیں اور اس طرح ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں آس نہیں اس کے تو ان کی کالیں آتے رہی ہیں اور وہ اس کی تفصیل جاننا چاہ رہے تھے تو آج تھوڑی سی تفصیل میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ابھی تک میں آج دو مئی بروز سنوار ابھی تین وجہ تقریباً میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ اپلوڈ شام میں ہوگی یا کل ہو جائے گی بہرحال ابھی تک کی جو ریسنٹ ریپورٹ ہے ہوا اس طرح ہے کہ تھوڑا سا اس کا بیگراؤن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ لوگ کی جو فرس ٹائم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دو پیسوں میں تین پیسوں میں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بیگراؤن میں یہ سارا کچھ سین جو ہے وہ تقریباً چل بھی رہے ہیں ہوا اس طرح ہے کہ ایک چھوٹی بچی جس کی عمر تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ سال بتائی جاتی ہے وہ صبح آٹھ بجے گھر سے بکریاں لے کے نکلی ہے چرانے کے لیے اور اس کے گھر کے پاس ہی بڑی بڑی کھائیاں ہیں اور کھیت ہیں اور چھوٹی سی ایک ندی بھی ہے اب وہ جیسی اپنی بکریاں کو لے کے جاتی ہے آٹھ بجے تو بقول اس کی والدہ کے ساڑھے آٹھ بجے بکریاں واپس ہنگتی بھانگ کیا گئی اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بکریاں کو کسی نے بگایا ہو تو والدہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پھر پوراً تلاش شروع کر دی اپنی بچی کی اور پھر محلے والوں کو بھی ہم نے کہا تو اس کے بعد ہم تلاش کرنا شروع گیا ساتھ ہی ساتھ پھر ہمیں پولیس کو بھی اطلاع دے دی اور ان کا کہنے یہ تھا کہ وہاں موقع سے جس پہ ان کی دعویداری بھی تھی ایک گنگا لڑکا جس کی عمر تقریباً اٹھارہ انیس سال بتائی جاتی ہے تو وہ اوپر وہاں ایک تیلے پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ جیسی ہی میں اس طرف آتی تو وہ تو تین دفعہ اس نے مجھے کہا کہ جی چونکہ وہ گنگا تھا تو اس نے اشارہ سے بتایا کہ جی اس طرح آپ کی بچی کے موں پہ ہاتھ رکھ کے کچھ داڑی والے لوگ تھے وہ اس کو لے گئے ہیں وہ اوپر جنگل کی طرف اس کی والدہ نے کہا بجائے ادھر نیچے آنے کے میں پھر اوپر ہی ڈھونٹی رہی تو اس دوران بچی نہیں ملی اور یہ جو بھی بندہ آتا تو وہ گنگا جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہ اشارہ کرتا کہ بھئی آپ اوپر چلے گئے ہیں ادھر چلی گئی ہے وہ بچی کو لے کے ادھر چلے گئے ہیں بلان ہو گیا ہے تو وہ توجہ اس طرح بٹھا رہا تھا تو بہرحال یہی بچی کا ایک چھوٹا بھائی جس کی تو عمر تقریباً کوئی گیارہ سال ہوگی دس سال ہوگی افتیہ سیکس کا سوڈنٹ ہے تو اس نے اچانک اس جگہ پہ دیکھا اس نے کہا کہ جی ایک دم شور مچائے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر آ رہی ہے تو بہرحال پھر پولیس کی موقع پہ پہنچ گئی تھی تو پر انہیں باڈی بھی ریکاور کی تو وہ بچی کا یعنی جب کوس مارٹم ریپورٹ آئی تو اس میں یہ پتا چلا کہ اس کا پہلے دیف کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس بچی کو قتل کر دیا گیا ہے اور پھر اس کی لاش وہاں دھبا دی گئی تھی بہرحال لاش وہاں سے لے کے پولیس سیدھا پوس مارٹم کے لیے پہنچی ڈی کٹگری ہسپیٹل چار باغ وہاں پہ میڈیا بھی آل لڑی پہنچ گیا اور تمام جو بھی معلومات تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی اور مقدمہ درج ہو گیا دعویداری میں دعویداری ہو گئی ایک سمی اللہ نام وہی گھنگے لڑکے پہ پولین پولیس نے فوراں اسے گرفتار کر لیا اور پھر جب اس سے انویسٹیگیشن کی تو کچھ اس طرح کے آثار سامنے آنے لگے کہ جی اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں پھر اگلی ہی شام کو پولیس پارٹی نے بڑی محنت سے اور جہاں پیشانی سے کام کرتے ہوئے ڈی ایس پی دائر قریشی صاحب اور ایس ایچو جناب واجل علیہان صاحب اور اس کے ساتھ ایس آئی لیاقت صاحب اور ایڈیشنل ایس ایچو اور ان کی پوری ٹیم باقی بھی سارے لوگ لگے رہے تو اس کا محنت کا فائدہ حالانکہ رمضان گرمی اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے دوسرے دن ایک دوسرے ملزم کو گرفتار کر لیا اور گزشتہ رات ایک تیسرا ملزم انہی دونوں کی نشاندی پر ایک تیسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا آج جب میری بات ہوئی ہے ایس ایچو صاحب سے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تو ان کا کہنا تھا کہ جی ہم بالکل ملزمان کے تقریباً جو پوری گھنگ ہے ملزمان ہیں دو ہیں یہ تین ہیں ان کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں کچھ ہی چیزیں باقی ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف کے حقاظوں کو ہم پورا کرتے ہوئے بہت جلد ان کو کیفر ایک کردار تک پہنچائیں گے تو میری بھی یہی دعا ہے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ دعا کیجئے کہ جلدہ جلد یہ ملزمان کرتار ہوں کیونکہ انتہائی افسوس کی بات ہے ہمارا یہ پورامن ایریا یہاں کبھی ایسے حالات کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی اور اس کا ہو جانا بہت ہی افسوسناک ہے بہرحال اللہ کرے کے گناہ گار پکے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک اور بہت ہی افسوسناک خبر جو گاؤں بانڈی شملی کی ہے گاؤں بانڈی شملی میں محمد نواز اور اس کے ساتھ تاوس خان ان دونوں کا پانی کی وجہ سے آپس میں لڑائی جگڑا ہوا اور یہ دونوں معموزات اور کتیزات ہیں آپس میں یعنی کزنز ہیں آپس میں تو اس پہ یہ دونوں ہی قتل ہو گئے ہیں اور یعنی رمضان شریف کا اتنا مبارک مہینہ اب اس بچی والے واپے کو آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد یہ واپے ریکھ لیں کہ یہ کزنز ہیں بھائی ہیں آپس میں اور پانی کا تنازہ ہوتا ہے اور باسطہ تک جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر لیتے ہیں ہمارے رویوں کو کیا ہو گیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی اور اسپیشلی بھار بھار میں اپنی پوسٹوں میں اپنی ویڈیوزوں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ خدارہ اپنے رویوں کو درست کریں چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی انہ کا مسئلہ نہ بنائے اور آج کر جو ایک افسوس ناک ہے جو میں کہتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان شامل ہیں ایک دوسرے کے خلاف غلط پوسٹیں لگانا ایک دوسرے کے لیڈران کے خلاف غلط پوسٹیں لگانا اور ویڈیوز کہیں سے اٹھانا اٹھا کے لگا دینا اور یہ چیزیں جو ہیں انتہائی نقصان دے ہیں جس پہ آپ دیکھیں تو دو قتل گرشتہ دنوں ہاری پور میں بھی ہوئے اور اسی رمضان میں ہوئے اب رمضان شریف کا مہینہ اور یہ ہو جانا اور پھر ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی توید روڈ سے ایک چور جو ہے ایک بندہ آیا اور وہ دکانداز سے کمتی سامان لے کے نو دو بیارہ ہو گئے چونکہ رشت کا دن ہے تو یہ رمضان شریف اور اس میں ایسے واقعات ہو جانا یعنی انتہائی افسوسناک ہے مہارل ہمارے اندر چونکہ برداشت نہیں ہے کل پرسوں سے میں دیکھ رہا ہوں رشت چونکہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سیکیورٹی اداروں کا ہماری پولیس ہے ٹریفک پولیس ہے اور ان لوگوں کا ساتھ ہیں اور کوئی بھی ایسے اناثر اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو بازار میں چونکہ چونکہ چوبیس گھنٹے لیڈیز بورٹیش کا بھی گشت ہے اس کے ساتھ ساتھ جوانوں کا بھی اور دو تین جوان تو پکے اسی طرف لگائے ہوئے ہیں ہمارے نمبر چونکہ ویڈیو کے آپ سب کے پاس ہیں ایسے مشکول لوگوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو فوراں آپ ہم سے رابطہ کریں لیکن کہ بروقت رابطہ کیا جائے سیکیورٹی اہلکاروں سے اور ایسے لوگوں کا کلہ کمہ کیا جائے اور جرائم کی سرکوبی کی جائے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو وہ میری اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گیا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ